بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس بی سٹیچنگ ڈزائنر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں نے اپنے چینل پر ایزی سٹیچنگ کورس سٹارٹ کیا ہے آج اس کورس کی دوسری کلاس ہے آج ہم سیونگ مشین کے بارے میں کچھ بات کریں گے جو بھی سسٹر سلائس میں انٹرسٹڈ ہیں اور آسانی سے سلائس سیکھنا چاہتی ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے انشاءاللہ تعالیٰ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ہر چیز سیکھاؤں گی تو آپ میری ہر ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز سمجھا جائے اگر آپ کو بلکل بھی کچھ نہیں آتا تو آپ اس کورس کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھ پائیں گی یہ ہماری مشین ہے ہم اس کے ساتھ جو چیزیں یوز ہوتی ہیں آج اس کے بارے میں بات کریں گے یہ بابن کیس ہے اور یہ بابن ہے اس کے اوپر دھاگہ لگا کر ہم اس ڈبی میں ڈال کر اس کو مشین کے نیچے ڈالتے ہیں اور یہ جو ہمارا پرزہ ہے یہاں سے ہم دھاگے کو سیٹ کرتے ہیں بڑا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹانکے کو یہاں پہ ہم بابن میں دھاگہ بھرتے ہیں اور دھاگہ بھرنے کے بعد ہم اس کو شیٹر میں لگا لیتے ہیں نیچے تو ہم آج سٹیچنگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے بابن میں دھاگہ بھریں گے یہ نلکی کا ہم دھاگہ کھول کر اس کو تھوڑا سا بابن کے اوپر لپیٹ لیں گے اس طرح اور اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سیٹ کر لیں گے اور اس طرح ہمارا جو دھاگہ ہے وہ آسانی سے اس کے اوپر بھر جائے گا یہ دھاگہ ہم نے بھر لیا ہے اب ہم اس کو اتار کر بابن کیس میں ڈالیں گے یہ دھاگہ یہ دھاگہ اس طرح اوپر کی طرف کر کے اس جگہ پہ اس طرف سامنے کر کے یہ اس طرح اس کو نیچے سے کھینچ کے نکال لیتے ہیں اس طرح ہمارا دھاگہ اس میں فکس ہو جاتا ہے اب ہم اس کو شیٹل میں لگا لیں گے بابن کیس کو یہ ہمارا شیٹل ہے یہ اس کے اندر ہم اس طرح ڈبی کو ڈال لیتے ہیں اور یہ ہمارا دھاگہ اس کے اندر فکس ہو گیا اب ہم دھاگہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے اس طرح دھاگے کو یہاں سے ڈالیں گے سامنے سے اس کے بعد پلیٹوں میں ڈال کر اس کے سامنے جو لگا ہوتا ہے پرزہ اس میں ڈالیں گے اس طرح آپ ذرا غور سے دیکھ لیں بہت سے لوگوں کو دھاگہ ڈالنا آتا ہوگا مشین میں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بلکل بھی شروع سے بلکل سیکھ رہے ہیں اور ان کو دھاگہ بھی ڈالنا نہیں آتا ہوتا اب ہم اس کو سوئی میں ڈال لیں گے یہ ہم نے دھاگہ ڈال لیا ہے ہم مشین کو ہلکے سے چلا کر چلائیں گے اس طرح تو سوئی نیچے سے اوپر کو جب آئے گی تو یہ نیچے والا دھاگہ جو ہم نے شیٹل میں ڈالا تھا بابن کیس میں وہ بھی اوپر آ گیا ہے ہم دون کو پکڑ کر اس طرح پیچھے کر لیں گے اور یہ مشین ہماری آپ سٹیچنگ کے لیے بلکل تیار ہے اب سب سے پہلے ہم سیدھی سلائیاں لگانا سیکھیں گے کیونکہ جب تک آپ کی سلائی سیدھی نہیں ہوگی تو آپ کو سلائی میں مزہ نہیں آئے گا سلائی میں نفاست نہیں آئے گی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اخبار لیں اور ایک سکیل لیں ایک پینسل کے ساتھ اس طرح سکیل کو سیدھا رکھ کر سیدھی لائنے لگا لیں اس طرح سیدھی لائنے لگاتے جائیں یہ سلائی سیدھی کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے اس سے آپ کی سلائیاں سیدھی آئیں گی بہت سے لوگ سلائی تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی سلائیاں جو ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی تو سلائی سیدھی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ سیدھی سلائیاں لگانے کی کوشش کریں جب آپ کی سلائی سیدھی ہو جائے گی تو آپ کی سلائی میں نفاست بھی آ جائے گی اس طرح آپ پورے اخبار پر سیدھی لائنے لگا لیں اب ہم ان لائنوں کے اوپر سلائیاں لگا لیتے ہیں اس طرح مشین کے فٹ کے نیچے آپ سیدھی لائن رکھیں لائن اس کے سامنے اور اس کے اوپر اوپر جو ہے سلائی کرتے جائیں شروع شروع میں مشین آہستہ چلائیں تاکہ آپ کی لائن جو ہے وہ سلائی جو لائن سے ادھر ادھر نہ جائے اس کے آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گی آپ کی جو ہے لائنیں بالکل سیدھی ہوتی جائیں گی اس طرح لائن کے اوپر اوپر پوری سلائی لگا لیں اور یہاں سے آپ خبار کو دوسری سائٹ پر موڑ لیں اور دوسری لائن کے اوپر سلائی لگانا شروع کریں اسی طرح آپ اپنی پریکٹس جاری رکھیں جب تک آپ کی سلائیاں جب بلکل سیدھی نہ ہو جائیں تو میری آنے والی ویڈیوز بھی لازمی دیکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ